اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے مزے کر رہے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو اور بہت خوش ہوں گے ماسک استعمال کر رہے ہیں یا نہیں بلکل بہت ضروری ہے کہ آپ ماسک استعمال کریں اور دیکھیں کوکنگ کو انجوائے کریں آج کا لوگ ڈاؤن میں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے باہر نہیں جا سکتے گھر میں ہے تو کوکنگ کو انجوائے کریں اور کوکنگ ہے ہی انجوائیمنٹ کا نام جتنا بول فیل کر کے غصے میں بنائیں گے کھانا اس کا ٹیز بھی تھوڑا سا میرے خواہ سے مختلف ہوتا ہے اور آپ تھکن زیادہ محسوس کریں گے اور جتنا آپ خوشی خوشی انجوائے کر کے بنائیں گے بہت انجوائے کریں گے بہت مزے آئے گا اور بہت مزے کی ڈش بنے گی آج میں آپ کے لے کر آنی ہوں ایک چانیز ڈش بہت جلدی بنتی ہے بہت ہی آسان ہے کوئی اس میں بہت سارے مسالے نہیں ہیں کچھ نہیں ہے تو چلیں میں بتاتی ہوں یہ ہے چکن ویڈ ویڈیٹیبل یہ دیکھیں یہ میں نے چکن کٹ کے رکھی ہوئی آپ کے لیے یہ چکن میں نے ایسے کٹی ہے بلکل یہ دیکھیں اتنے پتلے پتلے سے اس کے پیسز کر لی ہیں لمبان میں کٹے ہیں میں نے اور یہ بلکل اس طرح سے بہت ہی باری پتلے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بلکل باریک لمبائی میں ایک انچ سے ڈیڑھ انچ کی لمبائی میں میں نے یہ کٹ کے رکھ لیا ہے یہ چکن ہے بوللیس چکن ہے اور اسی طرح کیس میں ڈالی جاتی ہے ساتھی میں نے یہ شملا ملچ دو کلر کی ہے یہ میں نے اسکوائر میں کٹی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو میں نے صرف ایک کام کیا ہے جو آپ کو دکھایا نہیں ہے یہ میں نے یہ کیا ہے کہ اس کو میں نے فرائی پین میں تھوڑا سا آئل سپری کر کے اور اس کو تھوڑا سا پھون لیا ہے کچھ نکیا کرسپی چاہیے ہمیں اور ہم نے بلکل ذرا سے سپری کر کے اس کو تیز فرائی پین میں بلکل فل آرز کے اوپر آپ کو کرنا ہے یہ یہ اس طرح سے سکوائر میں دو کلر کی تین کلر کی جو چاہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کوئی ویجیٹیبل اس میں ڈالنا چاہے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے یہ انین کو کیا ہے سکوائر میں کٹ کے اس کو بھی اسی طرح سے سپری کر کیا فرائی پین فل آنچ کے اوپر اور اس کو تھوڑا سا بلکل مشکل سے 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں چکن میں آپ کو بتا دی ہے یہ ہے چلی گارلک سوس یہ 1 تی سپون ہم جوز کریں گے یہ لسن کا پیسٹ ہے اس کو بھی ہم 1 تی سپون جوز کریں گے یہ کٹی میچو کا پیسٹ ہے یہ دیکھیں یہ چائنیز کھانوں کی جان ہوتی ہے یہ ہے اس کو بھی ہم یوز کریں گے ساتھ میں ہم اس میں تھوڑا سا یہ چائنیز سوس ہے یہ ڈالیں گے اور یہ سیچمی آئل ہے جو کہ چائنیز کھانوں کی جان ہوتی ہے یہ ابھی نہیں ہے ہم بعد میں بلکل آخر میں یوز کریں گے تھوڑا سا لیمن ہے اور سوالٹ ہے سوالٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ یوز کریں اور بس یہ بس اتنے سے انگریڈے ہیں ساتھ میں بلکل آخر میں جب سب تیار ہو جائے گا تو ہمیں یوز کرنا ہے یہ کون فراؤل جو ہم نے کھول کے رکھ لیا ہے یہ اس میں جائے گا ٹو ٹیسپون یا پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کا کونٹیٹی کیا ہے آپ کی چکن اور ویڈی بل آپ نے کتنی یوز کی ہے اس حساب سے آپ کو یہ ڈالنا ہوگا تو یہ دیار کرکے میں رکھ لیا یہ بالکل آخر میں جائے گا چلیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ یہ ہے اس میں ہم تھوڑا اوائل ڈالیں گے اقلی میں ٹو ٹیسپون کے برابر اوائل ڈالا ہے اس میں اس کو ہم فل کریں گے اور جیسے ہی یہ تھوڑا سا جرم ہو جائے یہ دیکھیں یہ فل ہے اب یہ تھوڑا سا مویٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں یہ چکن ڈال دیں گے یہ چکن ڈال دیں گے یہ چکن جو ہے ہم اتنی ڈال دیں گے چیز آنچے اوپر اس کی طرح سے اہلے اس کو ہم کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں باپس سوڑے سامن کرنا شکر کریں گے 3-4 مینٹ کی میں یہ کجار ہو جائے گی اس کے بعد ہم باپس سوڑے دیں گے دیکھیں کہ یہ پکانے میں مزہ آ رہا ہے پکانے میں یہ چھنگون کی جو آواز آتی ہے یہ تو دلکل ہی انسان کو پاگل کر دیکھیں گے اور آپ کو سکیت میں دھوٹ لنے لگیں گے یہ دیکھیں یہ بہت جہتے کیونکہ باپس سوڑے دیں گے یہ پکنے میں شکن بہت جلدی دیکھیں اس کا سوڑے ہو گیا ہے اس کو کھوڑے دیں گے تو اس کو کھوڑے دیں گے اور آپ دیکھیں بہت اس کی طرح سے پک رہی ہے ماشاءاللہ جلدی بزتا ہے یہ جلدی بنتی ہے اور سب کو پسند آئی جی اس کو چاوڑ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور ویسے خاری بھی کھا سکتے ہیں تو یہ اس کا پانی جل جائے اس کا کلر چینڈ ہو چکا ہے تھوڑا سا اور اس کو خلول لیں گے اور بچ کی ہوں گئی ہے تک کلر چینڈ ہو چکا ہے اور بچ کی ہوں گئی ہے تک کلر چینڈ ہو چکا ہے تک کلر چینڈ ہو چکا ہے تشکو آنے لگی ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اب ہم اس موقع پہ ہم اس نے ایک ٹی سکون ایک ٹی سکون سے ہم یہ شامل کر دیں گے لسم کا فیسٹ پورا سا اور جس یہ ہو گیا اچھا اس موقع پہ میں آپ کو بتانا بھولئی تھی کہ ہمیں سویا سوس بھی اس کرنا ہے تو ون ٹی سکون کے برابر ہم سویا سوس اس میں ڈال دیتے ہیں سویا سوس کے لگیا ہے سب چیزیں انکچا کر کے اس کو پکاتے ہیں یہ بھی دھن جائے گا بہت جلدی اس کی آواز آ رہی ہے بہت مزدی کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اور جب تیار ہوگا تو آپ دیکھیں اس میں چکن کے بارے میں میں باتھا ہوں کہ میں نے یہ اس طرح سے کٹ کر رہ لیے اس میں آپ بیر بھی ڈال سکتے ہیں اس کوئیل میں دیکھو بھی اس کو گلنے میں مشکل ٹائم ہوتا ہے یہ اس طرح سے جیسے میں پکاتا دوں اس طرح سے بیر جلتا نہیں ہے اس کے پارچے بنوائیں اور اس کو اس کوئیل شیپ میں پاٹیں اس کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو پہنے کیوپر میں ڈال کے یا پتیجی میں ڈال کے آپ کوئی سکتے ہیں اس کو گلائیں اس کو گلائیں اور اس میں خالی آپ کے ہی کریں آپ کو بلکل اس طرح سے جیسے ایسٹکن کے ساتھ کیا ہے یہ جلابہ ہوگا اس کے پارچے جلے رہے ہیں تو اس میں ٹائم میں لگے گا اور بہت جلدی وہ اس طرح سے جیسے ایسٹکن کو قدر ہیں اسی طرح سے بلکل اوائل ڈالیں یا جس ایسے آپ پکائیں اور اس میں بلکل پر شامل کریں اور اسی یہی طرح سے گلائیں اس کے اس طرح سے جدورے اور اس طرح سے ملکل پر جدورے اور اس طرح سے جلد پڑھنے بلکل میں اس طرح سے جلد اور اس طرح سے جلد پڑھنے بلکل ایک پڑھنے اس میں گارلک پیس 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 یہ ہماری ٹکن سے یا ہو جائے ہیں اب ہمیں چیز ہمیں چیز ہمیں چیز جو ہمیں چیز چیز یہ دیکھیں ہمیں چیز ہمیں چیز ہمیں چیز ٹک ہے سب کو جلدی جلدی سے لکھ کریں کیا اچھے کلر آئے ہیں اور اس نے اگر لے پاس تھی نہیں کہ میں ریڈ کلر کی بھی سامیل کروں اور اس کے علاوہ آپ اسے اوہی بھی سامیل کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے جو ویڈی تیگل آپ کو پسند آپ اسے سامیل کر سکتے ہیں تب کلر فول اسے گاجر بھی کر سکتے ہیں گاجر میں نہیں چکی ہے اسے سامیل کر سکتے ہیں اسے موقع پر میں آپ کو ایک اور راستی بار بتاؤں گی کہ اس میں اگر آپ پیسی کھانا پسند سکتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر ڈال سکتے ہیں یہ میں ڈال گئی ہوں پھر یہ بلیک پیپر بھی اس میں کھڑی گئی ہے سب چیزیں جاچ اس لئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا لیمگوی سے لیمگوی سے ایک کھٹا سا لائکہ آتا ہے جو کہ واقعی میں بہت پسند جا جاتا ہے جو لوگ یہ 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 بھی بہت پیپر بہت پیپر بہت پیپر اس کو بس بہت کم تیم لگے گا پکنے میں بہت کم تیم لگے گا لگے گا لگے لگے کے دل جو ہم نے پہلے سے پرائے کر کر رکھتی تھی یہ بس کھٹی ہونا چاہیے بہت زیادہ ایسی نہ ہو کہ آپ کو لگے چیز کو بلکل سوک ہو گئی ہے سوک ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اس میں بلکل کھٹی ہی ہمیں کھٹی ہمیں جو آپ کو کھانے میں مزہ ہے پ سوک ہمیں کچھ 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 دوسری کچھ کچھ اس کچھ اور یہ بلکل کاملیس کرنا ہے بہت اچھی طرح کے یہ دیکھیں ساتھ کی ہندائزر دیکھیں سب کو جلدی جلدی سے لکھ کر کیا اچھے کلر آئے ہیں دیکھیں اور اس نے اگر لے پاس کی نہیں کہ میں ریڈ کارٹی بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے جو ویڈیٹی بھی آپ کو پسند آپ اسے شامل کر سکتے ہیں تب کلر فول اسے گاجر بھی کر سکتے ہیں گاجر میں نہیں چکی ہے لیکن اسے گاجر بھی شامل کر سکتے ہیں اسے موقع پر میں آپ کو ایک اور راستیدان بتاؤں گی کہ اگر آپ ایک پاسی کھانا پسند سکتے ہیں تو آپ اسے تھوڑا سا بلیک پیپر ڈال سکتے ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں پھر یہ بلیک پیپر بھی اسے شامل کر سکتے ہیں سب چیزیں سمجات سکتے ہیں اب ہم اسے ڈالیں گے تھوڑا سا لیمن گلی لیمن گل سے ایک سکتا سا لائکہ آتا ہے جو کہ واقعی میں بہت پسند جا جاتا ہے جو لوگ یہ جو تھی یہ بھی تپین گرام 1% کیسٹی کے برابہ ہوگی درمی بھی تپین گرام 1% کیسٹی کے برابہ ہوگی درمی بھی جائے گیا ہی اس کو بس بہت کم تائم لگے گا پکنے میں چلیں سان کہ یہ تپین گرام نہیں ہے خانے کا جاتا ہے لگیں بھر ہم نے پہلے سے پڑھ کر کے رکھتی تھی یہ بس کسٹی ہونے چاہی گے بہت زیادہ ایسی نہ ہو کہ آپ کو لگے کہ بلکل سوک ہو گئی ہے سوک ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اس میں بلکل فیسپیس ہی ہونا چاہیے جو آپ کو کھانے میں مزا ہے پتہ چلے کہ نامے کس ہے اب باری آتی ہے اس میں جن آپ کو دکھاتی جا رہے ہیں سکتی ہے یہ ہے کون ساور یہ ہم ڈالیں گے یہ بلا وان جا جتنا بھی آپ کو ضرورت ہو یہ ہاتھ چک پڑڑا ہے اور یہ بلکل ہم نکس کرنا ہے بہت اس کی چرا سے بہت سے بہت پسند ہوتا ہے یہ بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے اگر اچھوں کو یہ بنایا ہے تو اس میں آپ کو ایسا کمیٹر کچھ پڑھ دیں یا الگ سے بے گئے ہیں اور یہ خالی ایسے بھی کھا سکتے ہیں بلکل اور رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اب ہم اس میں دکھریں گے کچھ پڑھا میں کچھ پڑھا ہے اور اگر آپ کیا ہے تو آپ اچھے یقنی بھی ڈالیں گے اور اگر اگر ڈالنا ہے تو آپ کو اچھے اچھے بھی ڈالنے کے لئے کہ آپ بیپ کا جو بنائیں گے اس سے آپ سے بہت اچھی بن جائے گی تو یہ بہت مجھے کا بن گیا بہت اچھی چیزی آگیا یہ بہت سارا ہے بہت فرم کھانا سکتا جائے گا بائت کے ساتھ کھائیں جائے ویسا ہی کھائیں جائے گا اس میں جاتی چانک کریں زیادہ تو یہ سوپ کی طرح بھی بن جاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے آپ ڈائٹنگ پہ ہیں جو لوگ ڈائٹنگ پہ ہیں بہت اچھی چیزے سے ساری ویڈیٹی بھیل سکتا جائے گا اور اس میں آپ کو ضرورتی نہیں ہے کہ آپ روٹی اچھاوہ کے ساتھ کھائیں ایسے ہی کھالیں پیڑ بھی بھرے گا مزہ بھی آئے گا ڈائٹنگ کی ڈائٹنگ ہو جائے گی اور مقصد پورا ہو جائے گا کہ ڈائٹنگ میں ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزے مزے مزے کی چھوٹے بھیڑنا ہے بلکل نہیں یہ دیکھیں یہ سب سے جاہر ہو گیا میں اس کو ابھی آپ کو نکال کر دکھا دیش آؤٹ کریں گے اس کو یہ دیکھیں یہ ہم نے دیش آؤٹ کر دیا ہے دیکھیں کتنے مزے کی ڈش ہماری یہ بن گئی ہے کچھ نہیں کرنا پڑا خالی چکن کاٹی ہے اور اس کو ہم نے یہ دیکھیں لگ رہی ہے نا مزے دار سی چٹپٹی سی اور ساتھ میں ڈائٹنگ کے لئے بلکل ریلی ہے ڈائٹنگ کرنے والوں کو کچھ ہو جانا چاہیے ایسی بہت سائی ریسپیز میں آپ کے لئے لے کر آؤں گی جو بہت جلدی بنتی ہیں صرف اس کی پریپیریشن کرنے کے لئے آپ کو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اور اس کو بھی انجوائے کریں مزے کریں کچھ رہیں دعا میں مجھے یاد رکھیں ایسی ہی اچھے اچھے ڈشی حضرے کے آپ کے سامنے آؤں گی پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں میری حمد افضائی کریں تو میں آپ کے لئے جلدی جلدی چیزیں بنا بنا کے سامنے لاؤں گی اور آپ کو اتنا مزا ہے گا یہ بنانے میں اتنا پشی ہوگی ہے دعوتوں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے پارٹی کریں خیر ابھی آج کل تو پارٹیاں نہیں ہو رہی ہیں لیکن بہت جلدی انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ یہ کرونا وارس ختم ہوگا اور ہم لوگ پھر آپس میں ملیں گے پارٹیاں کریں گے مزے مزے کی چیزیں جو ہم لاؤڈاون میں سیکھ رہے ہیں وہ اپنے مہمانوں کو اپنے دوستوں کو اپنے گیس کو کھلائیں گے چلیے انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی سی ریسیپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتی ہوں دعا میں یاد رکھئے لادرنگ کا بٹن جو ہے سائیڈ میں سبسکرائب کا اس کو دوا دیں اور لائک کریں شیئر کریں اپنی فرنڈز کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اتنی اچھی سی ریسیپ دیکھیں اور بنائیں چلیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ کہ کھ لائک حافظ